آپ اپنی آئینی حدود جانتے ہیں مگر تجاوز کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کراچی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کو انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو ٹھیک کرو اور دوبارہ الیکشن کراؤ ورنہ عوامی سمندر میدان میں آنے کے لیے تیار ہے مجھے یقین ہے آپ اپنے اختیارات کی حدوں کو جانتے ہیں لیکن آپ جو تجاوز کرتے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے جمعیرات کی شب مزار قائد سے متصل نیو ایم ای جینا رود پر جمعیت علماء اسلام کراچی کے تحت عوامی اسمبلی سندھ کے عنوان سے منقضہ جلسہ ام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی تب ہی وفادار سمجھا جائے گا آپ کی حکومتوں نے اداروں کو کمزور کیا جس کی سزا عوام بھگت رہے ہیں ہمیں ڈکٹیٹرز کی تاریخ معلوم ہے جو سازشوں سے اقتدار تبدیل کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سرحد پر بار لگنے کے بعد کہا گیا کہ اب کوئی افغانستان سے آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے عرب و روپے کی بار کا کیا ہوا مسلح افراد کیسے واپس آئیں قبائلی علاقوں میں آپریشن کی حمایت نہیں کیے ہمارا بڑا گناہ تھا ماشاء اللہ میں پاکستان کے تین دریا بیچ دئیے گئے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے دو ہزار اٹھارہ اشاریہ کے بعد ہم نے دھاندلی کے خلاف اپنی تحریک چلائی اس وقت بھی ان کا یہی خیال تھا مگر ہمارے ہر کارکن نے اس جدو جہد کو جاری رکھا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج کے جلسے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انتخابات میں قائم ہونے والی اسمبلیاں جالی ہیں سندھ اسمبلی سے لے کر آوان صدر تک کا سودہ ہوا اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئی ہیں ہم ان کے لئے رکاوٹ اور خطرہ تھے اور ہمیں ہروانہ ان کے مقاصد میں شامل تھا ہم ایوانوں میں ہوتے تو نہ یہ جزیرے بیچ سکتے اور نہ ہی کوئی اور غلط کام کر سکتے تھے اسرائیل کی مخالفت ہماس کے حملے کی حمایت اور افغانستان اور پاکستان کی کو بہتر کرنے کی جدوجہد کی ہمیں سزا دی گئی اور آوانوں سے باہر نکال دیا گیا